فَإِنَّا قُصُولَ الشَّرَعِ ثَلَاثَةَ الْكِتَابُ وَالْسُنَّةِ وَإِجْمَعُ الْأُمَّةِ اب یہاں سے چوتھی تقسیم اور اس کے تحت نکلنے والے اقسام کا بیان شروع ہو رہا ہے فرماتے ہیں وَالْقِسْمُ الرَّابِ فِي مَعْرِفَتِ وَجُوهِ الْوَقُوفِ عَلَى اَحْكَامِ النَّزْمِ چوتھی قسم یعنی چوتھی تقسیم احکامِ نَزْم پر وَجُوهِ وَقُوفِ کی مَعْرِفَتِ کے بیان میں وجوہ کا معنی آپ بار بار سن چکے ہیں وجوہ کا معنی ہے ترک تو اس تقسیم کا مفاد یہ ہے کہ احکامِ نَزْمِ پر یعنی نَزْمِ قرآنی کے احکام پر مجتحد کو واقفیت کیسے ہوئی اس واقفیت کے کتنے ترک ہیں ان ترک اور ان اقسام کی معرفت کے بیان میں یہ چوتھی تقسیم فِي مَعْرِفَتِ وَجُوهِ وَقُوفِ الْمُجْتَحِدِ عَلَىٰ احکامِ النَّزْم احکامِ نَزْم پر مجتحد کے واقف ہونے کے ترک کی معرفت کے بیان میں وَحِيَا أَرْبَعَكُمْ اور یہ چار قسمیں الاستدلال بِعبارتِ النَّزْم وَبِإِشَارَتِهِ وَبِدَلَالَتِهِ وَبِإِخْتِزَائِهِ عبارتُ النَّزْسِ استدلال اشارتُ النَّزْسِ استدلال دلالتُ النَّزْسِ استدلال اور اختضاءُ النَّزْسِ استدلال یعنی عبارتُ النَّزْ اشارتُ النَّزْ دلالتُ النَّزْ اختضاءُ النَّزْ یہ چار صورتیں تو مجتحد کا استدلال ان چاروں سے ہوتا ہے کیونکہ مجتحد کبھی خود نظم سے استدلال کرتا ہے اور کبھی معنی سے استدلال کرتا ہے اگر نظم سے استدلال کرے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جس حکم کے لئے استدلال کیا گیا ہے اگر وہ نظم اس حکم کے لئے لائے گیا ہو تو وہ عبارت النصر اور اگر اس کے لئے نہیں لائے گیا ہے تو وہ اشارت النصر اور معنی سے اگر استدلال کیا ہے تو معنی اس نظم سے اگر لغت کے اعتبار سے سمجھا گیا ہے اس طور سے کہ اس میں نظر و فکر کی ضرورت زیادہ نہیں ہے تو وہ دلالت النصر اور اگر اس معنی پر نظم کی صحت شران یا عقلا موقوف ہو کہ اس کے بغیر نظم سے ہی نہ ہو اس معنی پر نظم کی صحت موقوف ہو فہو اختضاء النصر تو وہ اختضاء النصر تو یہ چار قسمیں نکلیں اممال اول رہی پہلی قسم یعنی عبارت النصر فما سیقل قلام لہو وعریدہ بہی قستن تو جس کے لئے قلام لایا گیا اور قستن قلام سے وہی معنی وہی حکم مراد لیا گیا یہ عبارت النصر تو عبارت النصر میں دو چیزیں ملحوظ ہیں ایک تو یہ کہ اسی کے لئے قلام لایا گیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہی قستن اس سے مراد وَلْ اِشَارَتُ مَا سَبَتَ بِالنَّزْمِ اشارت النصر یہ ہے کہ جس کا ثبوت نظم سے مثل الاول اول ہی کی طرح سے یعنی عبارت النصر میں جس طرح سے نظم سے ہی ثبوت ہوتا ہے اسی طرح سے اشارت النصر میں بھی نظم ہی سے ثبوت ہوتا ہے اِلَّا أَنَّهُ مَا سِيقَ الْقَلَامُ لَكُ مَگر اس کے لئے قلام نہ لایا گیا اسی سے عبارت النصر اور اشارت النصر کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے عبارت النصر میں یہ ہے کہ مَا سِيقَ الْقَلَامُ لَهُ کی کلام اسی کے لئے لائے گیا ہے جبکہ اشارت النصر میں کلام اس کے لئے نہیں لائے جاتا ہے کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِلْفُقْرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اس آیتِ کریمہ کے ذریعہ دونوں کی مثال دے گئی چنانچہ یہ کلام اس بات کو بیان کرنے کے لئے لائے گیا ہے کہ جو فقرائے محاجرین ہیں ان کے لئے مالِ غریمت سے ایک حصہ واجب ہوگا ایک حصہ ان کے لئے ثابت ہوگا خاص اس حقم کو بیان کرنے کے لئے کلام لائے گیا تو مالِ غریمت کا ایک حصہ ثابت کرنے کے حق میں یہ ہے عبارت النس یہ استدلال عبارت النس سے ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اشارت النس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو محاجرین ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا اپنا سارا مال چھوڑ دیا ساری جائدات چھوڑ دی وہ ساری املاک ان کی اب زائل ہو گئے ان پر دوسروں کا قبضہ ہو گیا استیلہ ہو گیا اب ان محاجرین کی املاک زائل ہو گئے اور اس بات کا علم اس کا ثبوت اشارت النس سے ہو رہا کیونکہ قرآن قریب میں اس کی تعبیر فقرہ کے کلمے سے ہوئی اور ظاہر ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نا تو ان محاجرین کو فقرہ کہا گیا ہے تو اشارت النس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی املاک زائل ہو گئی جو ان کی املاک پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو گیا تو ان کے استیلہ کی وجہ سے ام محاجرین کی ملکیت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے جب ہی انہیں فقرہ سے تعبیر کیا گیا ہے انہیں فقرہ کہا گیا لیکن اس بات قائل اور اس کا ثبوت اشارت النس سے ہو رہا فرماتے ہیں وَلْإِشَارَتُ مَا سَبَتَ بِالنَّزْم اشارہ وہ ہے جس کا ثبوت نظم سے ہو اول ہی کی طرح مگر اس کے لئے کلام نہ لائے گیا کما فی قول تعالی جیسا کہ اللہ تعالی کے ارشاد للفقراء المحاجرین الذین میں ہے الْآیتُ 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 یعنی پوری آیت آپ پڑھ لیں سِقَ الْقَلَامُ لِبَيَانِ اِجَوَيْسَ حصہ ان کے لئے ثابت ہوگا ان کے لئے مالِ غریمت کا ایک حصہ ثابت کرنے کو واضح کرنے کے لئے اسے بیان کرنے کے لئے ایک الام لائے گیا وَفِيهِ اِشَارَةُمْ الْزَوَالِ اَمْلَاكِهِمْ الْقُفَّارِ اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ مہاجرین جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لئے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اپنی ساری املاک ساری جائدات چھوڑ دی تو ان کی ملکیت زائل ہو گئی اور ملکیت ان کی زائل ہو کر کے غیر مسلموں کی طرف منتقل ہو گئی جن کا ان کی جائدات پر قبضہ ہو گیا وَهُمَا سَوَاُن فِي ایجابِ الْحُکْمِ اب عبارت النس اور اشارت النس ان دونوں میں کیا فرق ہے تو فرماتے ہیں کہ ایجابِ حُکم میں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں حُکم کا اس بات جس طرح سے عبارت النس سے ہوتا ہے اسی طرح سے اشارت النس سے بھی ہوتا لیکن جہاں دونوں کے درمیان تعارض ہو یعنی عبارت النس اور اشارت النس کے درمیان جہاں تعارض ہو جائے وہاں پر عبارت النس کو اشارت النس پر ترجیح دی جائے گی کیونکہ عبارت نس سے اس بات حکم ہوتا ہے اسی طرح سے یعنی عبارت النس سے استدلال تعارض کے وقت احق ہوگا راجے ہوگا اس لئے کی کلام خاص اسی معنی کے لئے عبارت النس میں لائے گیا اس لئے ترجیح تعارض کے وقت عبارت النس کو ہی دی جائے گی یہ بیان رہا عبارت النس اور اشارت النس کا اور اس بات کا بھی بیان ہوا کہ دوروں میں تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو دی جائے گی اب آگے دلالت النس کا بیان دی